ایک چیز بڑی ساپ ساپ نظر آ رہی ہے بھار بھار صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ کال کا دیش ہے کون ہے کال کہاں بنا ہے جی بھار بھار صاحب بانی میں ایک بات کہہ رہے ہیں بہو بندد نئے باندیا ایک بچارہ جی جی بچارہ کیا کرے جو نو شڑاوے پی اب ایک سوال اٹھا کہ کیا یہ سورگادی لوگ ہیں کیا یمدوت ہیں کیا آتما کو پکڑ کے لے جائے جاتا ہے وجیان اس کو کبھی سویکار نہیں کر سکتا وجیان کی وہاں تک نظر نہیں وہ کیول بھوتک چیزوں کو دیکھتا ہے اس لئے اس طرف وجیان نہیں بول رہا ہے وجیان کی ایک عادت ہے وہ پرتکشن بھوتی کرنے پر بات بولتا ہے اور وجیان کے پاس میں درشتی نہیں ہے وہ مسجد سے ہی کیول پنچ بھوتک تکتوں کا ہی شودھن کر سکتا ہے اس لئے وہاں وجیان کی پہنچ نہیں ہے اب جیو تو بندن میں ہے آپ نے کبھی یم کی ترشناؤں کے بارے میں بھی سنا ہوگا اور یہ کپول کلپت باتیں نہیں ہیں سبھی دھرم شاستروں میں بھی اس کا ورنن ہے وہاں ایک ایسی عوستہیں ہوتی ہیں ایک بار میں نرک میں گیا جب آدمی کا دھیان بائیں دشا کی طرف چلا جائے گا الگ پرش دہنے جس چھاڑا تو وہاں یم پوری آئے ہیں میں نے دیکھا جو دیکھا آپ کو سچ بول رہا ہوں میں کپول کلپت باتیں نہیں کرتا ہوں یم دوت لوگوں کو مگریہ مار رہے تھے وہ چلا رہے تھے پر میں کیا دیکھا پرشاہی کو مار رہے ہیں اب آپ سوچنا آپ وچار کرنا جب پنچ بھوتک شریر یہاں ختم ہو گیا تو پھر وہاں کون سا شریر ہے کس کو مار رہے ہیں آؤ میرا پرمان دھیان سے سننا جب آپ ندرہ وستہ میں جاتے ہیں آپ کو لنک شریر ہوتا ہے انگوشت پرمان ہے آپ اس وستہ میں سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اس ندرہ وستہ میں آپ کو جو جو گھٹنا ہے سب صحیح ملتی ہے اگر کوئی آپ کو دلوار مارتا ہے تو اتنا ہی درد آپ کا حرد ہے انبوہ کرتا ہے جتنا اس جاگرست اوستہ میں ہیں یہی کھیل ہے اس لیے یہ ہیں پر سورگ اور نرک اجیانیوں کے لیے ٹھہرایا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس بات کو دھیان سے سننا پھر کہہ رہا ہوں بھارت جگت گروہ ہے ادھیاتمہ کا سندیش بھارت نے پورے وشو کو دیا پرمان جج نے اپرادی کو قتل کرتے نہیں دیکھا ساکشوں کو سن کر وہ ایک مت کھانتا ہے ترکوں کو سن کر اور دن دے دیتا ہے اس طرح میں جو آپ کو بات بلنا ہوں اس کے ساکش آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اپنا مت ٹھانو ویچار کرو بھارت یتھارت میں پراشین تم دیش ہے اور بھارت وشو گروہ ہے جگت گروہ ہے بھارت یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی جب میں کسی کو کہتا ہوں تم پرمانت کرو کہ بھارت پراشین تم دیش ہے اب یوروپین لوگ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یوروپ تھا چلو اس طرح باقی دیش اس مانتہ کو سویکار نہیں کرتے ہیں کہ بھارت پراشین تم دیش ہے یہ سنسکرتی بڑی پراشین تم ہے آپ کو دھیان ہوگا میں نے کچھ دن دو تین دن پہلے ستسنگ میں ایک بات کہی تھی شاریویوگ کا بیوڑن دیا تھا جسے ویژیانک لوگ کبھی سویکار نہیں کر سکتے ان کا مت کچھ الگ ہے وہ تو یوں کہہ رہے ہیں رام جی پانچ ہزار سال پہلے ہوئے ہیں ان کا مت کیا ہے رام جی پانچ ہزار سال پہلے ہوئے ہیں ان کا مت یہ ہے اور شاسترہ انکول کیا ہے وہ سنیں شاسترہ انکول ہے رام جی تریتا یوگ میں ہوئے رام جی تریتا یوگ میں ہوئے میں پرمانت کروں گا آپ سنیں دھرمداز کر جوڑے تھاڑے دھرمداز جی ہاتھ جوڑ کر ایک پراتنہ کر رہے ہیں سب سنت ہرشت چت باڑے اب پربو اور کہو پرباو چاروں یوگ مجھے کتھا سناو چاروں یوگ کی مجھے کتھا سناو ساہب اتر دے رہے ہیں دھرمداز بو جہاں بہو بارا سو اب کہوں کھول بھنڈا رہا میں تمہیں ویروند بتا رہا ہوں تم سنو ستینام ستیوگ ممناما کہہ رہے ہیں ستیوگ میں میرا نام ستینام تھا جی اوبار پٹھائیو دھاما جیوں کو اوبار کر میں دھام میں پٹھائیو بہت جی پائے پروانا جو چینہ سو لوگ سے دھانا جو سمجھا بولا ستیوگ آئیو سترہ لاکھ سہسترہ اٹھائیس سترہ لاکھ اٹھائیس ہزار سال ستیوگ کی آئیو تھی آپ سوچیں کتنی بڑی آئیو تھی آئیو منشہ ایربل ورشک لاکھا ایک لاکھ سال آدمی کی آئیو تھی پرمان دوں گا آپ تریتا میں تب تھا ہزار ہزار سال رشی منی تبصیح کرنے گئے لوگ اس کو مانیں گے نہیں اور اس سمجھے گہوں کا دانہ ناریل جتنا تھا ناریل جتنا گہوں کا دانہ تھا تریتا میں منشہ کی آئیو منشہ کی آئیو دس ہزار سال تھی دعا پر میں منشہ کی آئیو ایک ہزار سال تھی پرمان دیتا ہوں آپ دیکھو بھیشم پتا میں کتنے کتنے وہ ہوئے اس کے بعد بھیشتر بھی رہا اور پھر دھرت راشتہ اتنا لمبا جیون جیئے دھرو دھن اتنا لمبا جیون جیئے ان کے بچے جیئے تو دیکھو کتنا لمبی آئیو تھی اس لیے تو ہی ہوا لیکن آج کا ویجانک بہت سیمت بدھی میں ہے کون ہے ویجانک پروپیسر ویجان کے کھگول کی کے وہی ویجانک ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے صاحب کیا کہہ رہے ہیں برمہ وشنو اور شیف دیوہ کھوجت کھوجت جنم سرابہ آدھی انت کا بھیج نہ پایا وہاں کیا کہہ رہے ہیں برمہ وشنو شیف سنکھ آدھی یوگشور کھوچتے کھوچتے تھک گئے پر آدھی انت کا بھیج نہ پایا تو بپرے جیو کی کیا بات ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے اتنی اور پراشر ایک ہزار سال تب کر کے آیا تھا پراشر رشی یہ پرواڑ ملتے ہیں اس کا مطلب ہے صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے بہت دیرگایو تھی اس سمیں کہہ رہے ہیں دھرم داست تم چتر پھلاکو دو جا یوگ تریتا بھاکو بھولا اب سنو دوسرا یوگ تریتا نام منیدر حنس وارا کال شیش کے مردن ہارا میں میرا نام منین رہا تھا تہاں شبد بہ بھانت پکارا ہنسن کھے اتارہ پارا دوازس لکش چھانبے ہزارہ اتنا یوگ کا عرض بچارا اتنا منشقی آئیو تھی اتنا یوگ کی آئیو تھی بارہ لاکھ چھانبے ہزار سال تھا تریتا یوگ اب آپ حساب لگانا میں نے ایک تار کپیلے بھی دیا منشق آئیو سیستر دش جانی آدمی کی آئیو دس ہزار سال تھی ہا چتر دشکیر پرمانی آدمی کی قایا چودہ حد تھی ستیوگ میں اکیس ہاتھ یعنی آدمی تین تیس سے انتیس مٹ کرتا ابھی بھی کچھ پرات اتت ویبھاگ کے لوگوں کو پرانے لوگوں کی ہستیہ ملتی ہے لمبے لمبے ان کے ہاتھ ہیں بڑی عجیب کھوپڑیاں ہیں کبھی کبھی پرات اتت ویبھاگ کے لوگ وہ پراشین کیونکہ اسٹی کی عمرہ دس ہزار سال لڑی رہتی ہے کیوں اس میں کلشم ہے آئرن ہے آپ دیکھو لوہا بھی دیر گئے کچھ ممیہ ملتی ہے پرانی وہ بہت عجیب عجیب شریر ہیں تیسر دعا پر کہوں بکھانی پرشاوات جیو اورانی کرنا میں نام دھرائے جیو ہیت بہت ساگرائے یوگ ایر بل کہوں سات لاکھ چوہ سٹھ ہزارہ مانش آئیس سہس پرمانہ سات ہاتھ امچہ آنوانہ آپ دور نہ جائیں میں اپنی بات بتاتا ہوں میری میموری کافی ٹھیک ہے ابھی میں بہترون جنم بناؤں گا اس اٹھارہ پرل کو مجھے پینسٹھ سٹھ 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 سال پرانی سب باتیں یاد ہیں گیہوں کا ذانہ بہت بڑا تھا اس میں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں ابھی وہ گیہوں کا ذانہ جو میں نے اس پرانے زمانے میں دیکھا تھا اس کا آدھا بھی نہیں ہے ساٹھ سٹھ سٹھ سال میں اتنا انتر آ گیا تو سوچو اتنے یگوں میں کیا انتر آیا ہوگا یہ پرمانیت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تو جب بھائی بارہ لاکھ سال تریتا یگ کی آئیتی بیگیانک لوگ مارے بوڑھنے پانچ ہزار سال پہلے ترکی نہیں ہے کشا ہے ہی نہیں ان کے پاس میں یہ پرمانیت کرنے کا پرمانیت مل رہا ہے دس دس ہزار سال تپسیا کیے تیجھے دعا پر کہوں بکھانی پرش آباد جیو اور بانی کرنا میں نام دھرائے جیو ہے دھو ساگر آئے گھر گھر جیوان کہو سندے شا جو مانو تہمیٹے کرشا یگ ایر بل کہوں بچارہ یگ کی آئیو بتاتا ہوں سات لاکھ چو سٹھ ہزار دعا پر یگ سات لاکھ چو سٹھ ہزار تھا ہاں بازدیو کرشن کے لیے کہو ہم مانیں گے وجہ ہے تو آپر کے انت میں ہی مہا بھارت یدھ ہوا تھا مہا بھارت یدھ کے انڈ میں ہی پلکلیوگ لگیا تھا اب ہم کون سا سمبت لے رہے ہیں کوئی ہجری سمبت لے رہا ہے بندرہ سو کچھ کوئی اس بھی سمبت لے رہا ہے بیس سو بیس کوئی وکرمی سمبت لے رہا ہے بیس سو چھاہتر مہاراجہ وکرمان دیتے بیس سو چھاہتر سال پہلے اجینیاں کے راجہ تھے ان کے پاس بڑی سدھیامی تھی اس کے پہلے کا ہمیں جنم دن کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کسی نے سنا گیا کرشن جنم سمبت سنا گیا نہیں شری رام جنم سمبت سنا گیا نہیں یہ کپول کلپک باتیں دنیا بول رہی ہیں آپ سنیں چوتھا کلیوگ اور منشہ کی آیوگ ایک ہزار آئیس سہستر پرمانہ ایک ہزار سال تھی تب ہی میں آپ کو ایک ادھارن دیا پراشر رشی اور شرنگی رشی تریتا کے انت میں اور دوپر کے پرارمب میں آئے یہی بات پرشنگ کی بھی تھی یہاں ایک بات اٹھ رہی ہے اب میں تھوڑا لنک کر رہا ہوں اس بات پرشنگی رشی پرشنگی رشی پرشنگی رشی پرشنگی رشی پرشنگی رشی تریتا یگ میں ہوا ہے لکشمن پرشنگی ادھارن سممدھ بھی رامائین میں آتا ہے اور پرشنگی رشی دوپر میں بھی تھی اس سے سدھو رہا ہے اس سمیں آدمی کے آئیوں دس اتزار سال تھی بلکل یہاں تتھے مل رہے ہیں تھوڑے یہاں ویجیانک کے تھوڑے تھوڑے تتھے مل رہے ہیں تھوڑے تو پرشراہم دعاپر میں بھی تھے وہ بھیشم پتا میں کے گروہ بھی تھے اور تریتا میں بھی تھے اس کا مطلب ہے تریتا کے انڈ میں اب بات صدی یہ ہوئی رام جی کے دیہا بسن کے بعد ہی دعاپر لگا سمبھوت ہے وہ پانچ ہزار اگر کہہ رہے ہیں یہاں ان کی گھڑنا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا میں نے ایک بات بتایا ان ہزاروں سال میں پر تھی کئی بار اس میں اپشم آیا میں نے پچھلے پروچن میں ایک احتیاسک چیز بولی تھی کہ ایوڈیا جی کا نرمان کیا تھا رگونش کے راجہ تھے وکرمان دیتیا بھی رگونش کے راجہ تھے وہ بھی رگونش کے تھے اب تھوڑا سا یہاں ویچار کریں وکرمان دیتیا کو پتا تھا آپ نے پورو جو سے یہ ڈی این اے میں جو چیزیں ہیں وہ نیش رہے ہیں ہاں تھوڑا پریسنگ اور پریشکار سے چیننگ آئے گی کیسے آئے گی میں ناکپور سے میں ناکپور بھی جاتا تھا وہاں بھی پروچن دیتا ناکپور سے میں سنترے کی کلم لیا میں پیڑ پودے لگانے کا بڑا شوکر ہوں لوگ پیڑوں کا مہت کم سمجھتے آپ پیڑوں کے بیچ میں رہنا آپ کا مجاج بہت ٹاپ رہے گا آپ شانت سوبھاؤ رہیں گے کیونکہ بھرپور اکسیجن دیتے ہیں ایک فلہین پودا بھی اپنے جیون کال میں آج سے بیس سال پہلے کا شود ہے ویژیان کو کا بوٹنی کے ویژیان کو کا کہ ایک فلہین پودا بھی اپنے جیون کال میں سات لاکھ سے بارہ لاکھ روپے کی اکسیجن دیتا ہے اس لئے ہر پیڑ کیمتی ہے میں نے اپنے جیون میں قریب ایک لاکھ پیڑ لگایا آپ پیڑوں کے بیچ رہ کے دیکھنا آپ کا مزاج ٹاپ رہے گا اور دماغ شانت رہے گا دماغ اتیجت کب ہوتا ہے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو دماغ میں اپشم آتا ہے اس لئے ہمارے دیش میں پریابارن کا دھیان بہت رکھا جاتا تھا رشی منی پیڑوں میں اپنے آشناوں میں پیڑ لگاتے تھے تو دو سو بیس آشنا میں میں ہر جگہ پیڑوں سے ایسے سجایا جیسے دلہن کو سجایتے ہیں آشنا میں پیڑ لگایا میں نے آپ بھوپا آشنا میں بھی جا کے دیکھنا اور کہیں پیڑ نہیں ہے میرے آشنا میں پیڑ ہے شہر میں گونڈا میں جا کر دیکھنا پیڑی پیڑ اکنور جا کر دیکھو کسی بھی آشنا میں جا کر دیکھئے تو اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں جو باتیں شاستروں میں آ رہے ہیں اس پر چندن کرنے والے لوگ نہیں ملے تو برکشپ اس سمیں کافی تھے آکسیجن انسان کو کافی ملتی تھی پردو شرم بلکل بھی نہیں تھا آیو بہت ادھک تھی بہت دیرگایو تھی آدمی کی ہمارے لیے شد بھوڈن کی نیتان مہتہ ہے آوشکتہ ہے شد بھوڈن سے کہیں ادھک شد جل کی ضرورت ہے شد جل سے کہیں ادھک ہمیں شد بھائیو کی ضرورت ہے شد بھائیو وہ جس میں گرین کیسز نہ ہو پریابان سے رہت شد پریابان میں ہو گندگی نہیں ہو اس لیے پیڑوں کا ایک کام ہے کاربن ڈیکسٹائٹ کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں آکسیجن میں اس لیے پیڑ تو ایک مہت چیز ہے تو میں وہاں سے لیا ناکپور سے سنترے کے کل میں لگائیو شیف سو سہم ہوا لیکن کھٹے ہو گئے جبکہ ناکپور کا سنترہ کھٹا نہیں ہے جگہ جگہ کی چیزیں پرسدہ ہے کلکتہ کا کھیلہ ناکپور کی نارنگی مطرہ کا پیٹھا وہ کیوں ہیں اور سوپر کا سیو یہ مٹی کا کھیل ہے ان کو وہاں پوشک تتو بہت اچھے ملتے ہیں اب یہاں کیا ہوا مٹی میں وہ تتو نہیں تھے جو ناکپور میں تھے سنترے کی شیپ تو سہم آئی لیکن کھٹے ہو گئے اس کا مطلب ہے کھٹا تتو ان کو پرتی سے زیادہ ملا کھٹا رس زیادہ تھا دھارتی میں شے رس ہے نمکین رس میٹھا رس کھٹا رس فیقا رس آدھی تو یہاں اس پرتی میں وہ تتو اس طرح میں کیا کہہ رہا ہوں گن مٹے اور گن مٹے مٹے کرم کالک تلسی کہے بیچار کے مٹے نہ بنش بھی بے گئے آپ کے پوروجوں کے انشاپ میں آئیں گے پک آئیں گے یہ تو گوزامی جی بھی رامین نے کہے اس طرح سے جب راجہ وکرمہ دیتے کو بتا چلا کی رام جی ہمارے پوروش تھے اور رام جی کا جیون میں اگر دیکھیں تو ان کو مریادہ پرشوتم کیوں کہتے ہیں انہوں نے جیون پدیتی کو بہت ٹاپ سے سنسار کو ایکزمپل دیا کیسے رہنا ہے کیسے شتر سے بیوار کرنا ہے کیسے ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرنا ہے ان کا پورا جیون کافی سدھا ہوا تھا انکرنی ہے تھا سنیے انہوں نے ایوڈیا بسائی ایوڈیا ہی نہیں کیول یہ پرتی کئی بار بھینکر توفانوں اور وشال بھوکمپوں سے اُتھل پتھل ہوا تو لاکھوں سال پہلے کہ وہ چیز نہیں رکھ پائے گی لیکن کچھ ابشیش رہ جاتے ہیں اس لیے وہ اجینیا سے چل کر آئے اب سرجو ندی کو انہوں نے کیندر مانا سرجو ندی کو کیندر مانا کیندر مان کر ایوڈیا کی سنرشنہ کی کہ راجے یہاں ہوگا یہاں پر محل رہا ہوگا یہاں گھر رہا ہوگا اس طرح انہوں نے ایوڈیا بھومی بھوئی تھی بھومی کہیں نہیں گئی انہوں نے سرجو ندی کو کیندر مان کر کے اُتھر دس بہت سرجو پاؤن وہ جگہ دیکھی اُتھر میں اور پوری استطیق کو وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے گئے وکرمان وکرمان جتے کے سمیہ پر ہی وراہ بھٹ آرے بھٹ ویجانک بھی تھے سب سے پہلے بھارت نے ہی پورے وشکو کھگول کی گناہ دیا بھارت نے ہی پہلے آرے بھٹ وراہ بھٹ دور بھی نے بھی نہیں تھی بانس کی نلکاؤں سے رکشتروں کا پورا گیاں دیا آج بھی بھارتی ویجیان بھوٹک ویجیان کو کسوٹی دے رہا ہے چیلنج دے رہا ہے کب گرہنا آئے گا پہلے ہمارے جوتشی کلکولیشن سے پہلے بتا رہے ہیں تو اس طرح سے تریتا یک کی آئیو میں نے بتائی دعوپر کی آئیو بتائی اب یوں ہوا رام جی کے دیہا وسن کے بعد دعوپر لگیا تھا اس کا مطلب ہے دعوپر اور وہ دونوں یوگ میں رہے کون رہے پرسولام پرسولام جی دونوں یوگ میں رہے پرمان ملتا ہے وہ اینڈ آف تریتا میں بھی تھے تریتا یوگ کے انت میں اور دعوپر کے پرارمب میں بھی رہے آئیو بہت لمبی تھی آگے چلتے ہیں تو بکرمہ دیتیزی نے اہدے بسائی ہے آج سے دوہزار شاہتر سال پہلے چوتھا یوگ کل یوگ کتھا سناوں جگ میں آئے کبیر کہاوں چار لاکھ باتیس ہزارہ اہتک کل یوگ آئیو پسارا چار لاکھ باتیس ہزار کل یوگ کی آئیو تھی کونٹھا ہاتھ دے پرمانی بیس سہ سو آئیو بہتانی ایک سو بیس سال لے ایک سو بیس کے آگے کوئی جانے سکتا ابھی کیوں کم ہو گئے ہم سب نے پردوشن جازہ بڑھا دیا پرسائب پہلے بولنے کیا بولنے سنے ہونٹھا ہاتھ دے پرمانی ساڑھے تین ہاتھ دے ہی ہوئی تاتھ ماتھ آگے ستھ ناسو ماتا پتہ کے سامنے بیٹا مرے گا یہ کل یوگ ستی یوگ میں ایسا نہیں تھا جب تک مہاباپ جندہ ہے بیٹا نہیں مرتا تھا یہ دن تک کثائیں نہیں ہیں ہمارے شاستر میں مد بیت اتنا ہے یہ نرنجن تک بیت کہہ رہا ہے آگے نراکار کے آگے نہیں بولنے کوئی دس بیس کوئی ورش پچاس ہو میں نے ایک شوت کیا اس گاؤں میں رانجڑی میں ایک لڑکا میرے یہاں بڑا شیوہ دار تھا ہمیشہ آتا تھا لیکن دو مہنے نہیں آیا میں جب وہ دو مہنے بعد آیا اس سے میں نے ایک بات پوچھی بھئیہ آپ کہاں تھے اتنے دن اور جو لگاتا رہتا رہتا ہے اس کا دھیان بھی گروہ کے پاس جم جاتا ہے اب کوئی نام لیا سال بھر بعد میرے سامنے آ رہا ہے تو شاید میں نہیں جان پاؤں گا اس لئے گرم سمکھ ہمیشہ رہے میں نے کہا کہاں چلے گئے تھے بھلا گروہ جی کیا بتاؤں میں یہ دو مہنے میں پچاس پچھپن بار شمشان گھاٹ گیا ہوں آرے میں نے کہا بھئیہ کیا تم چندال کا کام کرتے ہو کیا پراشن کال میں چندال جاتی تھی وہ مردے پھونکتی تھی شمشان گھاٹ میں کلو چندال نے راجہ حریش چندر کو خریدا تھا اور آج بھی راجہ حریش چندر گھاٹ کاشی میں ہے میں کاشی بھی جاتا رہتا ہوں بھلا نہیں گروہ جی کبھی سسرال کے لوگ مرتے تھے کبھی مطر منڈلی سے مرتے تھے کبھی کئی سے مرتے تھے اس طرح لوگ میں آپچان کا وش مردہی میں جاتا تھا مردہی یعنی اس کے شمشان گھاٹ کے قریہ کرم میں اس نے ایک بات بولی بولا گروہ تھی اچرہ جیہ دیکھا مردنے والوں میں نائنٹی پرسنٹ ینگ لوگ تھے بھوڑا کوئی کوئی مر رہا ہے اس کی بات سے میں چوکا اس گاؤں میں میں نے شہد کیا بارہ لوگوں کی شریف چھوٹی تھی بارہ لوگوں میں اس سمیں صرف ایک شیوہ سنگھ میرا ستھنگی تھا جس کی آئیو اکتر سال تھی وہ شریف چھوڑا باقی سب ینگ تھے ایک سموں کا ایک سرینٹ ہوا چار آدمی بارہ آدمی میں صرف ایک آدمی بولا تھا باقی نو جوان مرے سب اس کلیوگ میں آپ عمر کا کوئی یقین نہیں کرنا مرنے والے آپ یوں مانے نبی پرسنٹ ینگ تھے یہی بات صاحب کہہ رہے ہیں کوئی دس بیس کوئی ورش پچاس ہو کوئی دس بیس میں کوئی پچاس میں مر جائے گا ایک سمیں چکتسہ بیجینکوں کی مد کی انصار بالمرتی در بھارت میں بہت آئی تھی سب سے زیادہ تھی انڈونیشیا میں سیکنڈ نمبر بھارت میں تھی بہت بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ماں بھی مر جاتی تھی بیٹا مر گیا پتہ آج کل تو چکتسہ پہ دیتی کافی اونچی ہو گئی بہت ہوئے جی ترنت مناشو کاؤ ناشے گرب کے بہنسو یعنی گرب میں یہ گلوبل وارمنگ کے کارل ہو رہا ہے پیٹ میں ہی آدمی مر جاتا ہے یگ پرمان آئر برل بھائیو کل یگ آئیو کچھو نہیں بھائیو کل یگ میں آئیو کی کوئی یارنٹی نہیں ہے کل یگ بھگت وڑلا نر کری انتکال سدھ جان نہ پڑ رہی اچھا ہے اس لوگ بڑی اچھی طرح سے میرا ستھن سنتے ہیں سنیے مجھے ایک وکیل صاحب شرما جی ہے کل شام کو میری ان سے بات ہوئی بھلا گرو جی آپ نے اپنے پروچن میں آج کہا تھا گروڑ کو خگ راج پھر ترنت آپ نے کہا نہیں پکشیوں کا راجہ جو ہے وہ خگ نہیں ہے اپنا گروڑ نہیں ہے آپ وہاں سے ترنت ایک منٹ میں پھر آپ نے کہا باج ہے میں نے کہا ہاں اب ان کو کانگ بھشنڈی خگ راج کیوں کہہ رہے ہیں گروڑ جی وشنو کے واہن تھے تو کانگ بھشنڈ انہیں رسپیکٹ دینے کے لیے جیسے کہتے ہیں نرش رشت کسی کو کہا تو خگ راج کہا ایک چل پھر میں نے شرما جی سے بات کی تھی واسطہ اکتہ کیا ہے جلچر کا راجہ مگرمچ ہے پر مگرمچ سے بھی طاقتور جیو سمندر میں رہتے ہیں اس کو کیوں کہا اوہرال مگرمچ کا کوئی سانی نہیں اس طرح پشوہ کا راجہ سنگھ ہے پر آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ شیر سے بھی طاقتور جانور ہے آپ اینیمل پلانٹ میں بھی دیکھتے ہوں گے شیر کچھ جانور اسے کنارہ کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے بہت چاہتا ہے چاہتا ہے کیٹ پتنگ ستیس لاکھ ان کا راجہ ہے بھرنگا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے پکشیوں کا راجہ باز جانور کا راجہ پشووں کا راجہ سنگ جلچر سمدر کا راجہ مگر مچ اور کیٹ پتنگ کا راجہ بھرنگا اور پورے سمسار کا راجہ مرش مجھے کسی آدمی نے کہا گروہ جی حویل مچ جو ہیں یہ یہ بہت بدھیمان ہے انسان سے بھی زیادہ دماغ ہے میں بلا آگے نہ بولو بے کوفی ہے یہ اگر میرے بھائی ہویل ہیل سب سے اکل مند ہے نا تو پھر ڈلی کے سنگھاسن پر ہویل بیٹھا ہونا تھا پر سنگھان منتری جی نہیں ہوتا کوئی بھائی آدمی سے زیادہ بدھیمان کوئی بھی نہیں آدمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ نر چولہ بہت عطم ہے تو بندو اس طرح سے کل یوگ میں عمر نہیں ہے کوئی بھی کل یوگ بھت ورلہ نر کرے انتقال صد جان نہ پڑے ایک سوامی اگنی ویش نے جب امرنہ تیاترہ پر کچھ بات کی تھی تو اس پر بہت بیواد اٹھا میں بیوادت باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس نے کچھ بڑھ کر ادھک بولا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ادھکتر بھانگ پینے والے کہتے شیو جی مہاراج کی بھوٹی ہے شیو جی مہاراج کبھی بھانگ نہیں کھایا ٹھیک ہے شیو جی یوگیشور ہیں اور چھ یوگیشور میں شیو جی سب سے اترم یوگیشور ہیں وہ بھانگ کھائیں گے بھانگ کھانے سے برین سیجھ ہو جائے گا میں نے کوئی عمل نہیں کرتا میں میں ایک بار بھانگ کھایا چھوٹا تھا کیسے کھایا ماتا بدل سنگھ کے دوارہ میں صاحب وہ اتنی بھانگ کھاتا تھا چھوٹا تھا بھانگ سال 19 سال بہووں کو بھانگ کھلاتا تھا سب بھانگ مستی میں گھومتے تھے اس نے اتنا بڑا بھانگ سلو بھانگ گھوٹی اتنا بڑا اور دماغ کیا تھا اس کا وہ بھگوٹی سنگھ ان کا نام ہے اب نہیں رہے میں تو اس لئے ان کا آدھر کرتا تھا کہ ان کے پتر کے مادیم سے میں گھرو تک بھانگ کھا کر کے پندرہ منٹ اوچی اوچی آواز میں بات کرتے تھے گوو ماتا کا کلاند کریں گے مہراجی کو اٹھا کر کھلانے کو بنائیں گے ایسا اناف شناف آدھا وہ جج کی کچیری میں بھی یہی بولتا تھا تو سب جانتے تھے بھانگ کا نشہ کرتے تو جب میں چھٹی جاتا تھا تو ماتا بدل سنگھ مجھے کہتے تھے میرے گھر سے گھی لانا وہ پہلوانی بھی کرتے تھے بولا میں اپنے باپ کو چٹھی لکھوں گا آپ گھی لانا تو آیا آشنا مجھے دیا تو مجھے بچہ اپنے بیٹے کی سمجھ دار بھانگ اتنا اتنا گولہ بنیا مجھے کہا بھانگ کھاؤ میں بھلا نا نا بھرجت ہے بھانگ نہیں کھا سکتا اس نے اتنا بڑا گولہ کھا مجھے کہا بچہ کھاؤ یہ تو کھانے کی بوٹی ہے نہیں میں نے ایک اس کے طور پر اتنی سیلی اب کیا ہوا تھوڑی دیر بعد کیونکہ میں تو نشان نہیں کرتا تھا پرارم کی اس لطی تھی مجھے زمین میں ٹوئے ٹبے نظر آنے لگے ایسا لگے کھڑی 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 ہیں بھو بنا رہا تھا میں گردیو کا گردیو اپنے آسن پر بیٹھے پیڑ کے نیچے تھے اب میرا دماغ گھومنے لگا مجھے لگے پوری دنیا ہی گھوم رہی ہے اب جس بھٹلی میں میں بھوجن بنا رہا تھا مجھے سات بھٹلی دکھ رہی تھی ایک کی جگہ سات لیکن میں اپنا پیشنس نہیں آ رہا بھٹلی سات نہیں ہو سکتی ہے اب میں جب بھٹلی ڈالوں تو ایسا لگ رہا تھا اندر نہیں جا رہی چمچ ہلانے کے لئے آخر میں میں اپنا کونشنس پورا نہیں کھویا لیکن بوڈی اور جو نرور سسٹم وہ پورا ڈامان ڈول تھا لیکن میں پیشنس میں میں پھر ہاتھ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا بھگل میں کمرہ تھا اتنے میں وہ جو بھٹلی میں چیز تھی اب اس سمیہ کیسے ہو رہا پورا شریر میں جن 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 ہو رہی ہے جیسے سواس رہنے میں بھی دکت ہو رہی ایسا ایسا کچھ عجیب سا ہو رہا تھا مجھے پورا ہوش تھا کیونکہ میرے سرائیو منڈل کو تو اس بھانگ نے افی کیا لیکن میرا جو اپنا سب کانشنس تھا وہ اپنی جگر تھا اتنے میں گردیو نے مجھے آواز لگائی مدو کچھ جل رہا ہے دیکھو وہ آواز مجھتا ایک دم میں جھٹکے سے اٹھا آیا تو بھولا کیا بات تھی کہاں چلے گئے گردیو سے جوٹ کبھی نہیں بلتا میں کہا گردیو چاچا بھگواتی سنگھ آیا تھا اس نے بھانگ کھا گولا کھا مجھے بھی کھا میں کہا میں نہیں کھاتا ہوں اس نے کہا تھوڑا چکر دیکھو گرو جی میں تو چنے کے دانے سے تھوڑا زیادہ لیا اور بس اس نے یہ کمال کر دیا بھولا یہ تو کیا کیا تو مجھے بتانا تھا بھانگ مانگ بھوگڑا گھانجا مانگ گھی شراب مانگ خوشرا مرج آوے پی تو اس طرح سے جہلک عمل سوی حرام تو صاحب کہہ رہے تو جو بھائی جو نشہ کرنے والا وہ حرام ہے اب شب جی کے نام سے اگر آپ گانجا پی رہے ہیں بھانگ پی رہے ہیں شب جی کی بھوٹی بول کر تو شب جی کا آپ ترسکار کر رہے ہیں وہ کوئی نشہ نہیں کر وہ یوگ شرط تھے تو ایسی جماعت زیادہ ہیں ایک آدمی گانجا وردتے یہ کیوں آپ استعمال کر رہے ہیں بولا دیکھو بچہ سمیہ کاٹنے کے لیے تھوڑا سا مستی لے ارے سمیہ تم نے کاٹنا ہے سمیہ تو پربو کے سمیرن میں لگانا سمیہ پاس سمیرن ٹائم is the soul of the world اس طرح عمل ہمارے بہت برزیت ہے وہ دماغ اگنی بیش نے جب کچھ ایسی بات بولی اس کی بڑی علشن ہوئی خیار میں اس میشے پر نہیں آ رہا ہوں خبر کریں جب لاغے تیرہ ستھ پرش کو پائے بیرہ اُلٹ چال ستگر کان آشو اُلٹی رہن گئے پرکاشو گر سمک شیوہ شش کریں مک پیچھے کلی اکساد بہت پرمانا کال پرش کا مرم نجانا آئیے میں کس پہنٹ پر آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار سے سورغ ہے نرک بھی ہے ایک دوسرا شریر وہاں مجھتا ہے جیسے آپ کو نینگ میں ایک شریر ملا پر میں آپ کو ایک بات بڑی سپشت اس بھانگ نے برین کے پورے شسٹم کو ڈسٹرپ کیا لیکن میرا سپ کانشنس وہی تھا بس اسی پرکار سے اگر آپ کے اندر میں سچی لگن ہیں تو آپ ندرہ وستہ میں بھی ہوش آ رہے میں اس کا ایک ایک سمپل دیتا ہوں پھر موت بھی ایک ندرہ وستہ ہے اس سمیں بھی آپ نہیں بھولیں گے پھر واسدے کرشن نے ارجن سے کہ ارجن انت مت ہے ساگت ہے کیوں کہا جا رہا ہے بار بار سمرن کے لئے اس کا تتھ سمجھ بولا آخری میں جو آپ کی دھڑنا ہوگی وہ ایس ہی اس دان کو پھراب کرو بولا تب تو بولا جنازن مرتو کے سمیں میں کہوں گا میں اندر بن جاؤ تو بس میں اندر ہو جاؤ بولا نہیں ارجن اس سمیں کرم سارن بودھ بانے بدھی اس سمیں انتا کرن جیسا ہے بیسے بدھی بن جاتی ہے اس سمیں تم اندر یہ بیچار نہیں آئے گا کہ میں اندر بن ہو تم اگر اندر بن چاہے تو اب بیسے دھڑ سنکل اپنے اندر بیٹھاؤ اس لئے شردہ بیٹھانی بولی گئی ہے یہ ایک ٹیکنیکل پائنٹ ہے اب اس مشراش بلا کر رکھو اب اس سنسار سے اپنا سمرن کرتا رہتا ہے وہ جا کی سورت لاغ رہ جائما کہے کبیر پہنچا ہوتا ہو تو سورگ آدھی دیشوں میں بھی آدمی سرکشت نہیں ہے صاحب نے اس دیش کی بات کی ہے کپول کلپت بات یں سے جانکاری لے دینا جا کر ڈاٹ کام منترال میں جا کر وہ وہ دھن بھیجتے ہیں اور وہ پروازی بھارتی جو نائی آر جو کافی دھن لاتے تو اس طرح سے ان دیشوں میں سویدھائیں وہ جو رہتا وہ کی جو لے لیتا اپنا سیٹیزنشپ میں تو کئی دیشوں میں جتنا بھارت میں سویدھائیں بھارت کسی بھی دیش میں نہیں دس سال کا ویزا ہے میرے پاس بھی امریکہ کا اور اس کا کینیڈا کا بھی اور برٹین کا پانچ سال کا ویزا ہے اور ایک سال کا ویزا میرا شنگن ویزا ہے یوروپن کنٹری چالیس میں کبھی بھی بھی آئیے اس کو چھوڑیے تو ہمارے دیش سے وہاں پھیل آیا سب کچھ سنسکرطی پھیل ہماری سنسکرطی کا بیس بھولو کی بھولو کی استثیتی ہے آپ یہ دیکھیں گنگا اور جمنا کے تٹ میں رہنے والے لوگ شاکار ہیں اور اپاس رام جی کی کرتے ویش رہنے لیکن جو شیوالک میں رہنے والے ہیں وہ شیوالک اپاس نائنٹی ایٹ پرسنٹ مانساری لوگ ہیں وہ بھی تو بھارتی ہیں اس طرح سی سائیڈ میں جتنے بھی پرانتے ہیں نار تیش وہ مانسار کا آدھ کرتے ہیں کیونکہ فارش ٹنسٹی ہے وہ پر تو وہ کیا کرتے ہیں مانس کھاتے ہنٹنگ کرتے ہیں تو دیکھئے اور پہنا بھی آپ دیکھو جمہو کشمیر میں کوئی ساڑی نہیں پہنتے ستھنڈ ہیں ساڑی پہنتے جلے بھی بن جائی اور دکشن بھارت میں ساڑی پہنتے کٹی چیتر کھلا رکھتے تاکہ گرمی نہیں لگے ہماری اپاسنہ پدیتی بھی دیکھئے جو بھی شیوالک علم میں رہتے شیو اپاسنہ کرتے تامس بھگتی کرتے اور گڑی میں توڑا جادو جڑی جنتر منتر زیادہ ہے تو سنسکرتی کا بیس ہے بھوگولک استتی پہناوا بھی اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے لڈاک میں جاؤ تو یاک ہوتی ہے اور یہاں سبتہ ہیں اس لئے دیش کے پرتی تو آپ کو بھاو رکھنا ہے آپ کسی دھرم کو مان رہے ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا ہے ہم بھارت باس بس اپنے دیش کے پرتی آپ کے اندر شردہ اور سنکر پھونا چاہئے تو بندوں اس طرح سے یہ آتما انادی یوں سے کال کے دائرے میں ہے یہ سنسار کال نہ راجہ یا کرم کا جان بس رہا ہے تو وہ شریر ہیں سب یہ متھیا شریر ہیں لیکن اجر امر ہنس کی دہی لیکن جو ست لوگ میں ہیں وہ شریر کبھی ناش نہیں ہوتا ہے وہ element وہ ہے اور وہ area ایسا ہے جہاں پانچ تک تو نہیں ہے تہا پانچ گھنگ کو بھی اس لئے چل ہن صاحب میں اس پر باپک بات چیت کروں کہ وہ دیش کیسا ہے یہ سنسار میں جتنے بھی ایٹم ہیں آپ دیکھو نا میں جب امریکہ جاتا ہوں نارد پول سے ہوتا ہوا جاتا ہوں یہاں سے نکل کے جاتے ایراغ ایران تو میں فلمیں دیکھتا نہیں ہوں آٹومیٹک میپ شٹارٹ کر دیتا ہوں اور میکس مم سینئر سیٹیجن ہوں اور میں جاتا ہوں بزنس کلس میں تو میں پورے بشو کو دیکھتا جاتا ہوں وینڈو سیٹ لیتا ہوں اسپیشلی تو پوری جب تیرن دیکھتے ہیں دنیا کی تو بھارت جیسی بھومی نہیں بھارت جیسی اسٹیدی نہیں بھارت میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے دنیا کا ایسا کوئی فل نہیں جو بھارت میں نہیں ہوتا ہے لیکن چلے جاؤ اپنی بیٹن میں عام ہوتا ہی نہیں کئی اور چیز ہوتی نہیں یہ یہاں عام ہوتے ہیں سیو ہوتے ہیں کلے ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے ہر اناج ہوتا ہے یہ سمپن بھومی ہیں سبھی خنج پتارت اس میں موجود ہیں ویڑیانکو کا مت ہے جتنا بھی آئے urban country میں جا رہا ہے ترو ارب ساگر وہ سب ہمالین رنج سے جا رہا اگر بھارت کے پاس ٹکنیولوجی آجائے پورا نکالنے کی تو ایک بھون تیل نہیں پہوچ سکتا یہاں سب چیزوں کی خان ہے اور یہاں ویروں کی خان بھی ہے تو یہ پونے بھومی ہے یہ سنتوں کی مہا پرشوں کی بھومی ہے یہ نارمال بھومی نہیں ہے تو اس طرح سے وہ جو element ہے یہ شریہ وہ اوناشی ہے وہ ایسا تتو ہے جس کا ناش نہیں ہوتا اس لئے اس لئے صاحب نے وہاں کا سندیش دیا چل انسا ست لوگ شوڑو یہ سنتارا یہ سنتار کال نحراج آیا کرم کا جال پسار میں سمجھ چاہوں گا آج آپ کے میں بیس منٹ موسیقی